اسلام علیکم ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہیں زفر شاہین وی لاغ اور یہ آج میں آپ کو ایک نئی کہانی ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں آہ سفر نامہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں غلام شبیر صاحب ہمارے ساتھ موٹروے پہ آہ روان دوان ہیں اور ہم ملتان سے آہ سفر کر رہے ہیں جی رحیم یار خان کی جانب اور یہ جو آپ خوبصورت آہ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ موٹروے کہلاتی ہے ایم فائیو جو کہ ملتان سے سکھر جاتی ہے اور اس کا یہ ٹریول جو سکھر تک کا ہے یہ سوڑے تین گھنٹے کا ہے لیکن ہماری جو آج منزل ہوگی وہ ہوگی رحیم یار خان جی ہاں رحیم یار خان میں ہم سٹے کریں گے اور یہ ہمارا پارٹ ون ہوگا اور اگلے پارٹ میں میں آپ کو ساتھ خباد کے بھی ہمار خان بور کی بھی سہر کرواؤں گا اس وقت ہم سفر کر رہے ہیں موٹروے پر اور یہ خوبصورت دلکش نظارے اس وقت بہاول پر سے جب ہم آگے نکلتے ہیں آہ بہاول پر موٹروے پہ تو نہیں آتا لیکن یہ آہ جلال پر جو ہے پیرے والا سے آکے جبیر یہ آتا ہے یہ وہاں کے مناظر ہیں سارے آہ اور اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں موٹر کے سکرین پر جہاں سفر شاہر ہی گیا اور آپ پھر اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رہے ہے کیونکہ میں اب اس سیریز میں آپ کو پاکستان کے مختلف شہروں کو شہروں کی سہر کرواؤں گا اسی طرح سے اور آپ دیکھیں گے تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج یہ یکم جنوری دو ہزار تئیس کا دن ہے اور یہ خوبصورت جو سن آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بالکل آہ نیچے کی طرف جا رہا جانے کے ڈوب رہا ہے یہ یکم جنوری دو ہزار تئیس کا پہلا سورج ہے جو کہ ڈوب رہا ہے اور گروب ہو رہا ہے جس میں ہم کہتے ہیں اس طرح سے یہ سال کا آغاز ہو چکا ہے دو ہزار تئیس میں اور یہ آپ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں آہ سکرین پر اس وقت ہم یہ اپنا سفر جاری رکھیں گے اور یہ جو ہی سورج گروب ہو جائے گا اس کے پاس ہم رہیں گے آر خان آہ پہنچیں گے تقریباً رات کو آہ بجے آہ یہ ہمارے ساتھ منصور سرائکی صاحب اور شہر یار زفر صاحب تشریف خرمہ ہے ہماری گاڑی میں اس وقت سکرین کے دیکھ رہتے ہیں ہیں کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ ایک دیان پہ کرنا ہے اویرنس کے حوالے سے آہ ہم کو آگاہی دینی ہے جینڈر ایکوالیٹی کے حوالے سے اس حوالے سے ہم لوگ یہ سفر کر رہے ہیں جی آج بھائی گنام شکریر صاحب کے ساتھ اور یہ ہم پہنچ گئے ہیں جی اگلے دن کی یہ ہماری فوٹیج ہے اور یہ رہیمیار خان کا خوبصورت سٹیشن باہر کے مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر بہت ہی دلچسپ اور پرانا ہم اندر سے آپ کو ریلوے سٹیشن کا منظر دکھا رہے ہیں یہ رہیمیار خان کا سٹیشن ہے اور یہ دیکھیں منصور سرائکی صاحب یہاں پہ واک کر رہے ہیں گھومنے پھر رہے ہیں گھوم رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور بھی ساتھی ہیں ہمارے جی ہاں غلام شبیر صاحب ہوں گے اور یہ جو ریلوے لائن کی لائنوں کو سی دیکھ کرتی ہیں یہ وہ وین کھڑی ہوئی ہے یہاں پہ جو کہ انجینئرنگ کے حوالے سے ریلوے ٹریک کو جو ہے وہ دیکھتی ہے یہ دیکھیں زبردست قسم کے مناظر ہیں اور خوبصورت یہ اسٹیشن ہے جب آپ رہیمیار خانہ آئیں تو یہاں پہ ضرور آئیں اور انجوائے کریں اپنی زندگی کو کیونکہ یہی حسین لمحات ہی ہوتے ہیں جو دوبارہ ہمیں اپنی زندگیوں میں نہیں نظر آتے یہ اندر سے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں بن جو کہ ریلوے ٹریک پر کھڑی ہوئی ہے اس وقت اور یہ اس کے ساتھ دو بھوگی لگی ہوئی ہیں جو ان کے اپنے ذاتی عملہ ہوتا ہے وہ اس ہی کے اندر رہائش پذیر ہوتا ہے اور جہاں پہ بھی یہ موف کرتے ہیں یہ ساتھ پھر چلے جاتے ہیں اور وہیں پہ رات بسر کرتے ہیں اور اس ہی گاڑی کے اندر ہی یہ کھانا وانا بناتے ہیں ان کے ریزیڈنسی جو ہے وہ اس کے اندر ہی ہوتی ہے آئیے ہم تھوڑا سا اور آگے کی طرف چلتے ہیں یہ ابھی ریلوے ٹریک پہ خالی ہے کوئی ٹرین نہیں آ رہی کیونکہ اس وقت دن کا ٹائم ہے اور یہاں پہ رہیمیار خان میں جو گاڑیوں کے اوقات ہیں وہ رات دس بجے کے بعد ہی شروع ہوتے ہیں اور ارلی اندہ مارلنگ تین بجے چار بجے سے پھر کراچی سے جو واپس آ رہی ہوتی ہیں گاڑی ہیں وہ یہاں پہ پہ پہنچتی ہیں پانچ بجے چھے بجے سات بجے اور یہ اس وقت ہمارے ساتھی جو ہیں وہ پل سے کروس کر کے آئے ہیں اور یہ دیکھئے ناظرین بہت ہی خوبصورت منظر سن سورج نکلا ہوا ہے یہ دو جنوری کی دو جنوری کا دن ہے دو ہزار تیس کا اور یہ میں آپ کو مناظر دکھاتا ہوں یہاں پہ کچھ ہمارے کپلز بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی ویڈیو سنیک اور پھر ٹک ٹاک بنانے کے لیے آئے ہوئے اور یہ اس کا باہر کا راستہ جانے کا اور یہ یہاں پہ جو کینٹینز ہیں جو مسافر آتے ہیں وہ کس طرح سے یہاں سے اتر کے اپنی ضروریات کے مطابق سمان پر چیز کرتے ہیں اور پھر واپس گاڑی میں سوار ہو جاتے ہیں یہ ریلوے سٹیشن کے اندر کے مناظر ہیں یہ بائی جان گاڑی کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی گاڑی آئے گی تو ہماری کوئی سیل ویل ہوگی اور یہ بزرگ بہت زبردست قسم کے بزرگ ہمیں ملے تھے اور یہ بڑے ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں انہوں نے کوئی منزل ہے ان کی شاید دیکھ رہے ہوں گے گاڑی کا انتظار کر رہے ہوں گے یہ دیکھئے جی مین گیٹ پہ اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں اور مین گیٹ کے اوپر جو ہے یہ فلیگ لگا ہوا ہے پاکستان کا پرنٹڈ ہے اور بہت ساری گاڑیاں جو ہیں ٹرینز جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں کیونکہ آہ حکومت پاکستان کا جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور یہ دیکھیں جی خوبصورت روکوانی ہے دنسان یہ انہوں نے چلو 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 بنائی ہوئے ہیں جو سیڑھیوں کے اوپر ہیں ایسے لگتا ہے کہ کارپیٹ بچھی ہوئی ہے اور یہ اپنے جو آنے والے محزیز مسافر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ سب کچھ سجایا گیا ہے اور یہاں پہ ہمارے ساتھی ہی گھومتے پھر رہے ہیں آپ کے سامنے یہ ایک مردبہ پھر آپ اور یہ باہر کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سکرین پر یہ جب آپ باہر نکلیں گے ریلوی سٹیشن سے تو یہ وہ مناظر ہیں جہاں یہ زبردست شاور بھی لگا ہوا ہے یہاں پہ اور یہ اس کے سراؤننگ ہے جیسے آپ باہر نکلتے ہیں یہاں پہ ٹیکسی ڈکشاز اور موٹر سائیکل بھی آپ کو ملتے ہیں جو ان پہ آپ اپنے منزل کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں جی بالکل اس وقت ہم یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سکرین پہ ہم باہر کی جانی بات چکے ہیں ریلوی سٹیشن سے اور یہ بازار یہ ریلوی روڈ کہلاتا ہے اور آگے یہ پھر بازار کی طرف حامل ہو جاتا ہے یہ روڈ جا کے آگے آگے بچھلی بازار بھی ہے بہت ساری شاپس ہیں اور یہ اسی طرح سے خوبصورت پرائیم یار خان کہ میں آپ کو سیر کروا رہا ہوں یہ ہمارا سفر نامہ ہے اور دو جنوری کا دن ہے ہم جہاں پہ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں کیونکہ آج ہمارا ایونٹ بھی رہی یار خان کے اندر ہی تھا اور میں آپ کو اس کوتسط سے یہ دیکھیں کہ یہ مین جو سیلوی سٹیشن سے باہر آئیں تو یہ اس کا چوک ہے اس چوک پہ موجود ہیں یہ وہاں پہ موجود ہیں یہ ہوتیل یہاں پہ موجود ہیں اس میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں جی اخبار پہلے اکثر جگہ پہ اس طرح نظر آتے تھے لیکن اب یہ چھوٹے شہروں میں آئیں گے یہ کائم اور دائم ہے یہ دیکھیں گوڑی سائیکل یہ جو بھوٹ سینگل میں بندہ بیٹھا ہے یہ سواریوں کے نظار میں ہے کہ کچھ سواری آئے گی تو اس کی منزل تک پہنچا کر آنگا